اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو میر کچن چینل فوڈ سکر سبیداشی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب خیریوں سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مینگو سمودی بنانے کا طریقہ مشکل نہیں ہے آسان ہی ہے سین چیزیں ہیں بس اس میں ایک پرسنل سکرٹ جو میرا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چا رہی ہیں امید کرتی ہو آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو بلکل بزار جیسا میں ایک آم دیا ہے اور اس کو میں پہلے چھیل لوں گے اچھا سی دھو لیں اس کو دھونے کے بعد چھیل لیں چھل کے ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو ساتھ ہی میں دوسری چینی آپ نے پھر ٹیسٹ کے حساب سے لینی اگر آپ کو زیادہ میٹھا نہیں بزن تو آپ چینی سکپ بھی کر سکتے ہیں مینگو چھل کے میں نے جگ میں ہی کٹ کر دیا ہے اور اس پرچے سے ہم کٹ لیں گے اس میں ایک کپ میں نے کیونکہ میں کم بنا رہی ہوں سیف دو گلاس بنا رہی ہوں تو اس کے لئے ایک مینگو ہے اور اس میں ایک کپ چھوٹا دہی کا لیا ہے اور مینگو کے ساتھ میں نے تھوڑے آئس کیوبز ڈالے ہیں اس کے بعد مینگو کو پہلے میں نے فریزر میں رکھے تھوڑا تھنڈا کر لیا تھا تو تھک بنانے کے لئے چیزوں کو جیسے دودھ بھی میں نے تھوڑی دیر کے لئے فریز کر لیا تھا اور اس میں میں نے یہ ایک ٹکڑا بھلائی اور دودھ کا فریز کیا ہوا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھک اور زیادہ ٹیسٹ آتا ہے کریمی صاحب کو یہ سپیشل چیز ہے امیم کرتے ہیں آپ کو مینگو اور دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کم رکھیں بہت زیادہ دودھ ڈالنے سے پتلا ہو جاتا تو مزہ نہیں آتا تو اس کو میں نے بہت زیادہ اگر آپ کو جیسے تھک چاہیے تو اس کو جتا ہو اگر آپ پانچ منٹ گریند کرتے ہیں تو آپ اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ گریند کریں تین منٹ زیادہ دیں جتا زیادہ گریند کریں گے تو اس کو بچے ہو چکا ہے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی تو بن چکا ہے یہ ہمارا تو اس میں میں نے تھوڑے سے مینگو جو ہیں اس طرح سے کیوکس میں کٹ کر کے رکھیں اور وہ میں اس میں شامل کر دیں گے وہ آپ اپنی مرضی آپ کی آپ کم جہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں مزیدار سموتی تیار ہے ہماری 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 موسیقی